بات ہوئی تمہاری جگنو سے خوف راک شکل بنا کر ویٹھی بھی ہو مجھے لگا کہ شاید اس نے ناراض گی میں تمہیں کچھ ایسا ویسا کہہ دیا وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی ہے تو پھر میں نے اس کی نند سے بات کیے ہاں کرے گی وہ بات جب اس کا غصہ کم ہو جائے گا تو آپ جانتے ہیں وہ اپنے سسرال کس کے ساتھ گئی تھی کیا مطلب حمزہ کے ساتھ اس کی نند نے خود مجھے بتایا کیا حمزہ کے ساتھ گئی ہے نہیں نہیں اس کی نند چھوٹ بول رہی ہوگی وہ یہاں سے اکیلی گئی ہے اور حمزہ اس وقت آفیس گیا ہوتا ہے وہ اسے سسرال چھوڑنے کیسے جائے گا فرہان کیا ہو گیا آپ کو اس کی نند کو کیا ضرورت پڑی یہ جھوٹ بولنے کی کیا بتاؤ میں آپ کو موسیقی موسیقی جگنو جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا مجھے لگا تھا تم بہت جذباتی ہو امیچور ہو پتہ نہیں شادی جیسے رشتے کو نبھا سکو گی یا نہیں لیکن اب مجھے حساس ہو رہا ہے کہ تم تو بہت حساس ہو اور تمہارے ساتھ جیسے جیسے میرا وقت گزر رہا ہے میں تمہیں سمجھتا جا رہا ہوں بلکہ تم سے متاثر ہوتا جا رہا ہوں ایک بار پھر کہوں گا چھوٹا میں بہت خوش نصیب جو مجھے تم جیسے خیال کرنے والی بیوی ملی ہے تمہیں کیا معلوم تمہارے ساتھ گزرتا ایک ایک پہلے میرے لیے برزق میں رہنے کے برابر ہے جب تک تم اس حالمی برزق میں نہیں چلے جاتے اس جہنم سے رہائی نہیں پاسکتی خورم ایک ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار شخص ہے کیا مطلب کیسے بیماری ہے اسے میں نہیں بتا سکتی اگر بتاؤں گی تو اپنے شکر کی مجرم ہوں چکنے اب تو مجھے بریشان کرے گا شیری بھابی نے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا ہے مجھے آپ کو سونیا بھابی کی قسم آپ کسی سے یہ ذکر نہیں کریں گے میرے گھر والوں سے بھی نہیں ظاہر کسی بے وکف سی ہے یہ جب نمی لیکن کسی تکلیف فلمیں چھپائے نہیں حمزہ یہ کیسا لگ رہا ہے صبح سے سوچ رہی تھی کیا پہننا ہے کیا پہننا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے بتائیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے مزاق تو نہیں کر رہے نا سچ میں پوچھ رہوں مزاق کیوں کروں گا میں بتاو ترس می بہت اچھی لگی ہے بہت پیاری لگی ہے بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اس شام کو تھوڑا سا پرسنل کر لیں تو ابھی رومانٹک ہونے کا ٹائم نہیں ہے ہمیں جانا ہے مہم حمزا ہم کیا ہوا ہے چھو دیکھو کیا ہوا مون خراب ہے نہیں لیس بتا دینا حمزا آپ نہیں بتاتے تو پھر میں عزیوم کرتی ہو میرا بھی مون خراب ہو جاتا ہے ہم وہ میں ٹائم کی کیلکولیشن کر رہا ہوں کہ ہمیں جانے میں کتنا وقت لگے گا راشفی ہوگا راستے میں تو اگر تم ریڈی ہو تو چلیں مجھے پتہ یہ وجہ نہیں ہے میں بھی بحث نہیں کرنا چاہ رہی ابھی لیکن ہم آکے بات کریں گے ٹھیک ہے آپ نے پوپو کو بولا کہ وہ ساتھ چلیں وہ ساتھ چلتی تو اچھا لگتا نا ہاں لیکن وہ گھر پہ رہنا چاہ رہیں گے ٹھیک ہے چلیں چاہ بھین خوز شکال چاہ کس کے لیے بہن رہی ہے امی کے لئے آپ کے لئے بناو وہ اتنے ساتھ کچھ لانے کی کیا سر ہوتھی حمزہ کی پرموشن ہوئی ہے انشاءاللہ تمہارے موہرے گھیر شکر وہ بھی ہوگی تب میں تمہاری پسندیدہ مچھلی لاؤں گی نہیں وہ سونیا کے والدین اور بہن آئے تھے کل ملنے کے لئے تو بہت زیادہ چیزیں لے آئے میں نے سوچا ہم تو گھر میں تین لوگ ہیں تو پڑے پڑے ذرا خراب نہ ہو جائے ضائع بھی ہو جائے گا میں سوچا میں تم لوگوں کے لئے لے آؤں میں آپ کے لئے چائے بناتی نہیں نہیں چائے کی ضرورت نہیں ہے مازرہ کا ہے امی تو کسی جاننے والوں کے گھر گئی ہے بچ اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہو بٹا ٹھیک ہوں پو پو وہ جگنو کہہ رہی تھی کہ دو چار اور دن رہ گی پھر چلی گئی برا مت منائی کا ایک بات پوچھو آپ سے ہاں ہاں بٹا میں کیوں برا مناؤں گی پوچھو کیا حمزہ کی اپنی بیوی سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں فرام کس طرح کا سوال پوچھ لیا ہے نہیں الحمدللہ آپ خوشباش ہیں دونوں بلکل ٹھیک ہیں بلکہ ابھی حمزہ سونیا کو اس کے گھر لے کر گیا ہوا ہے کیوں پوچھ رہا ہو تو حمزہ سے کہیے کہ وہ جگنو کا پیچھا چھوڑتا ہے اب وہ شادی شدہ ہے اس کی نو بہتت زندگی میں سہر نہ کھولے کس طرح کی بات کر رہے ہو فرہان ہوش میں تو ہو ہوش تو میں اس کے ٹھکانے لگا دوں گا بہت برداشت کلیا میں نے اب اگر وہ جگنو کے پیچھے فرہان نہیں وہ کیوں جائے گا اس کے پیچھے بتاؤ تو پوچھے حمزہ سے کہ وہ کس حق سے جگنو کو اس کے سسرال چھوڑنے گیا تھا میری بہن کی بے وکوفی اور پچپنے کا ناچائز فائدہ اٹھا رہا ہے ہمزہ اسے اچھی طرح سمجھائیں پوپو اچھی طرح موسیقی